اسلام علیکم میرے عزیز طلبہ اور طالبات میں ہوں محمد عاطف یاکوب اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و آفیت ہیں آپ مجھ سے پڑھ رہے ہیں جماعت دہم کی فیزکس اور جماعت دہم کی فیزکس میں ہم اپنے کتاب کا چپٹر نمبر چودہ کرنٹ الیکٹریسٹی پڑھ رہے ہیں اپنی پچھلی کلاس میں ہم نے عالی تصوراتی سوالات کے پانچ سوالات کو حل کیا یعنی کہ چودہ آشاریہ دو سے لے کے چودہ آشاریہ چھ سوالات تک ہم نے اس پر بحث بھی کی اور اس کو حل کرنا بھی سیکھا آج کے لیکچر میں بھی پانچ سوالات کو حل کریں گے جو بقیہ عالی تصوراتی سوالات کے رہ گئے ہیں یعنی کہ چودہ آشاریہ سات سے چودہ آشاریہ گیارہ تک ہم ان سوالات کو حل کرنا سیکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ ان تمام سوالات میں کون سے تصورات چھپے ہوئے ہیں تو یہ تمام چیزیں جاننے کے لیے سیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے آئیے چلتے ہیں اپنے لائٹ بورڈ کی جانب جی تو میرے عزیز طلبہ اور طالبات جیسا کہ میں لیکچر کے آغاز میں بتا چکا ہوں کہ آج ہم آغاز کریں گے آلہ تصوراتی سوالات کے سوال نمبر 14.8 سے اس سوال میں ہم سے پوچھا یہ جا رہا ہے کہ ایک ہزار جول میں کتنے وارٹ آور ہوتے ہیں اب ہم نے یہ بات اپنے لیکچر کے اندر تیہ تو کر لی تھی کہ جب بھی پاور کا یونٹ وقت کے یونٹ کے ساتھ ضرب کھائے گا یعنی پاور جب بھی وقت کے ساتھ ضرب کھائے گی تو حاصل ضرب انرجی ہوگی اور انرجی کیا ہے جی جول کے اندر انرجی آئے گی اب ہم نے معلوم کرنا ہے کہ ایک ہزار جول کے اندر کتنے وارٹ آور ہیں تو چلیں کیوں نہ ہم تھوڑا سا میت کا سہارا لے لیں تھوڑی سی ایکوئینز مساوات کا سہارا لیں جو کہ ہمیں اس طریقے تک پہنچائیں گی کہ ہم نے ایک ہزار جول میں وارٹ آور کی تعداد معلوم کرنی ہے سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ایک وارٹ آور کس کے برابر ہے ہم جانتے ہیں کہ وارٹ چونکہ پاور کا یونٹ ہے اور پاور لکھی جاتی ہے انرجی پاری یونٹ ٹائم انرجی فی یونٹ ٹائم تو انرجی فی یونٹ ٹائم کو ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں ایک جول فی سیکنڈ اور اس کو ضرب دیں گے آور کے ساتھ آور کو دوبارہ سے اس کے ایس آئی یونٹ یعنی کے سیکنڈ کے اندر لکھیں اور آپ جانتے ہیں کہ ایک گھنٹے کے اندر ساٹھ منٹ اور ہر منٹ کے اندر ساٹھ سیکنڈ یہ ساری بات آ گئی سیکنڈ کے اندر یہ سیکنڈ سیکنڈ سے کینسل ہو جائے گا تو ایک وارٹ آور یہ بچے گا ساٹھ کو ساٹھ سے ضرب دیں تو چھتیس سو جول کے برابر اب یہ تو ہے ایک وارٹ آور میں چھتیس سو جول ہیں یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چھتیس سو جول یعنی تین ہزار چھ سو جول کے اندر یا جول کے اندر ایک وارٹ آور موجود ہے لیکن ہمیں چھتیس سو کو تو نہیں معلوم کرنا ہم نے ایک ہزار جول میں وارٹ آور کی تعداد کو معلوم کرنا ہے تو اس کے لیے ہم استعمال کریں گے اکائی کا طریقہ اکائی کا طریقہ یہ کہتا ہے کہ اس کو پہلے ایک بناو ایک بنانے کے لیے اس زگاہ پہ بھی مجھے چھتیس سو سے تقسیم کرنا پڑے گا اور اس جگہ پہ بھی مجھے چھتیس سو سے تقسیم کرنا پڑے گا اب ایک جول کے اندر وارٹ آور کی تعداد کتنی ہیں ایک بٹا چھتیس سو وارٹ آور ہمیں چاہیے ایک ہزار تو دونوں جگہوں پہ ایک ہزار ضرب کر دیں اس طرح سے ایک ہزار ضرب ایک بٹا چھتیس سو اب ایک ہزار جول یہ برابر ہوں گے کالکویٹر پہ اسے سولف کریں اسے حل کریں ایک ہزار بٹا چھتیس سو آپ کے پاس جواب آئے گا زیرو آشاریا دو آٹھ وارٹ آور ایک ہزار جول کے اندر جو موجود وارٹ آور کی تعداد ہے وہ ہوتی ہے جی زیرو آشاریا دو آٹھ وارٹ آور اس کو آپ نے زبانی بھی یاد کر لینا ہے کیونکہ اکثر یہ سوال کسیر الانتخابی سوالات میں بھی پوچھا جا چکا ہے تو اس کو حل کرنا بھی آپ کو آنا چاہیے کہ اگر مختصر سوالات میں یا حسابی سوال کے اندر آپ کو یہ تین یا چار نمبر کا جواب دے سکیں امید کرتا ہوں کہ یہ سوال آپ کو سمجھ آیا ہوگا تو چلیں کیوں نہ بڑھیں اپنے اگلے سوال یعنی چودہ آشاریا آٹھ کی جانب جی تو میرے عزیز طلبہ اور طالبات یہ رہا ہمارے آج کی لیکچر کا اگلا یعنی چودہ آشاریا سات سوال سوال میں ہم سے پوچھا یہ جا رہا ہے کہ کیا آپ رات کو سڑک پر چلتی ہوئی گاڑیوں کو دیکھ کر یا ان کا مشاہدہ کر کر یہ بتا سکتے ہیں کہ ان کی ہیڈ لائٹس کو پیرلل طریقے سے جوڑا جاتا ہے یا سیریز طریقے سے جوڑا جاتا ہے تو اس کے لئے لازم ہے کہ آپ کے ذہن میں پیرلل طریقے سے جوڑے گئے تمام تصورات پتا ہونے چاہیے اور اگر سیریز طریقے سے آلات کو جوڑا جائے اپلائنسز کو جوڑا جائے تو اس میں کیا تصورات ہوں گے آپ کا علم کیا کہتا ہے تو چلیں جب دو ہیڈ لائٹس کو فرض کریں یہ میرے پاس پہلی ہیڈ لائٹ آ گئی اس طرح سے اور اسی کے ساتھ سیریز میں لگی ہوئی ہے اس جگہ پہ کوئی ایک عدد دوسری ہیڈ لائٹ اور اس طرح سے سرکٹ مکمل کیا جا رہا ہے بیٹری کے ساتھ جوڑنے پہ اب اگر یہ سرکٹ مکمل ہو گیا ہے تو چارج اس جگہ سے موو کرنا شروع کرے گا پوزیٹیو ٹرمینل سے اور ان ہیڈ لائٹ سے ہوتا ہوا آ جائے گا بیٹری کے نیگٹیو ٹرمینل کے پاس اور اس طرح سے کیا ہوگا یہ دونوں ہیڈ لائٹس جو ہیں یہ جلنا شروع کر دیں گی جب دونوں ہیڈ لائٹس جلنا شروع کریں گی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سڑکوں پہ گانیاں چلتی ہیں ان کی دو ہی ہیڈ لائٹس ہوتی ہیں اب اگر ایسا ہو کہ کسی وجہ سے اس پہلی ہیڈ لائٹ میں خرابی آ گئی ہے اب یہ چل نہیں رہی اب اس میں خرابی کی دیگر صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو اس کا سرکٹ بریک ہو گیا ہے کہیں سے یا یہ بلب خراب ہو گیا ہے یا اس طرح سے سمجھ لیں کہ اس تک کرنٹ نہیں پہنچ رہا اس کی کوئی ایک وائر علیدہ ہو گئی ہے تو اس سے ہوگا کیا اس سے یہ ہوگا کہ نہ یہ بلب جلے گا اور چونکہ اس بلب میں جو کرنٹ آ رہا ہے وہ اسی سے ہوتا ہوا آ رہا ہے تو جب یہ کرنٹ پہلے بلب تک نہیں پہنچ پا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ نہ ادھر پہلا بلب جلے گا نہ دوسرا بلب جلے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو رات کو ڈرائیو کرنا ہے گاڑی چلانی ہے اور اگر ایک گاڑی کا بلب خراب ہو گیا ہے تو آپ دونوں بلبوں سے دونوں ہیڈ لائٹ سے محروم ہو جائیں گے جس سے آپ کو رات کو ڈرائیو کرتے ہوئے دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس دشواری سے بچنے کے لیے ہم سیریز طریقے کا انتخاب نہیں کرتے بلکہ ہم پیرلل طریقے کا انتخاب کرتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ جب بھی اپلائنسز کو پیرلل طریقے سے لگایا جائے گا میں آپ کے سامنے لگا کے دکھاتا ہوں فرض کریں یہ میرے پاس آ گیا ہے ایک بلب اور اس کو میں نے لگایا ہوا ہے بلکل پیرلل کے اندر دوسرے بلب کے ساتھ کچھ اس طرح سے یہ دوسرا بلب آ گیا اور یہ بھی پیرلل کے اندر لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ میں نے بیٹری لگا دی ہے جس میں پوٹینچل ڈیفرنس پیدا ہونے کی وجہ سے کرنٹ پیدا ہوگا اب ہم جانتے ہیں کہ یہ بیٹری کا پوزیٹیو ٹرمینل یہ نیگٹیو ٹرمینل اور کنونشنل کرنٹ کی بات کروں تو کنونشنل کرنٹ کے پاس اب دو راستے ہیں یہ اس دوسرے بلب میں سے بھی گزر سکتا ہے یہ اس پہلے بلب سے ہوتا ہوا دوبارہ بیٹری کے نیگٹیو ٹرمینل تک پہنچ سکتا ہے اب اگر فرض کریں کہ اوپر والا بلب کسی وجہ سے خراب ہو گیا ہے اور یہ سرکٹ اب مکمل نہیں ہے اوپر والا بلب نہیں چل رہا لیکن کرنٹ کے پاس ابھی دوسرا راستہ میسر ہے وہ اوپر کی بجائے نیچے والے بلب میں سے ہوتا ہوا اپنا سرکٹ مکمل کرے گا اور دوسرے بلب کو روشن کرتا جائے گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر ایک بلب خراب ہو گیا ہے تو اب بھی آپ کے پاس دوسرے بلب کی چوائس موجود ہے آپ دوسرے بلب یعنی دوسری ہیڈ لائٹ کی مدد سے گاڑی چلا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ سڑک پہ جو چیزیں موجود ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں تو اس بات کو ہم اس طرح سے لکھیں گے کہ آپ کہیں گے کہ رات کو سڑکوں پر چلتی ہوئی گاڑیوں کا مشاہدہ کرنے پر یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہیڈ لائٹس ہیں پیرلل طریقے سے جوڑی جاتی ہیں تاکہ اگر کسی وجہ سے ایک ہیڈ لائٹ میں کوئی خرابی آ جائے تو اس کا اثر دوسری ہیڈ لائٹ پر نہ پڑے اور وہ روشن رہے جس سے ڈرائیو کرنے میں آسانی ہوگی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سوال اچھے سے سمجھ آ گیا ہے اسی طرح سے آپ نے اپنے نوٹس کے اندر بھی لکھنا ہے اور پیپر کے اندر پوچھا جائے گا تو اس میں بھی آپ اس کا جواب اسی صورت میں لکھیں گے چلیں بڑھتے ہیں آج کے اگلے لیکچر اگلے سوال کی جانب جی تو میرے عزیز طربہ اور طالبات یہ رہا آج کے لیکچر کا تیسرا سوال سوال میں ہم سے پوچھا یہ جا رہا ہے کہ ہم ایک خاص فلیش لائٹ کا ذریعے دس اہم اور پانچ اہم کا بلب استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ فلیش لائٹ میں جو بلب استعمال ہوگا اس بلب کو استعمال کرنے کا انتخاب ہمارے پاس ہے وہ بلب ہم دس اہم والا بھی دے سکتے ہیں وہ بلب ہم پانچ اہم والا بھی دے سکتے ہیں لیکن ایک شرط ہے اس شرط پہ جو بلب پورا اترے گا ہم اس کا استعمال کر لیں گے شرط یہ ہے کہ کون سا بلب زیادہ روشنی حاصل کرے پہلی شرط تو یہ ہو گئی کہ جو بھی بلب استعمال کریں وہ روشنی زیادہ حاصل کرے اور نمبر دو کون سا بلب کریں گے اب یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں منسلک ہیں پاور والے تصورات کے ساتھ پاور والے کونسیپٹ میں ہم نے دو فارمولے پڑے تھے ہم نے پڑا تھا کہ پاور برابر ہوتی ہے آئی سکیر آر یعنی آئی کا مربع اور آر کے حاصلے زرب کے اور پاور برابر ہوتی ہے وی کا مربع بٹا ریزیسٹنس اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سوال کے اندر ہم کون سی مساوات کس مساوات کا انتخاب کریں گے یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ پاور ریزیسٹنس کے ڈیریکٹلی پرپورشنل ہے لیکن کب یہاں پہ پاور ریزیسٹنس کے ڈیریکٹلی پرپورشنل تب ہوگی جب یہاں پہ موجود کرنٹ کونسٹنٹ ہوگا پھر اس کونسٹنٹ اور برابر کے سائن کو ختم کر اگر یہاں پہ پوٹینشل ڈیفرنس ایک جیسا ہو تو پوٹینشل ڈیفرنس کو میں کونسٹنٹ کہہ دوں گا برابر کو ختم کروں گا برابر کی جگہ اور کونسٹنٹ کی جگہ آ جائے گا پروپورشنیلٹی اس کا مطلب ہے کہ جب بھی مجھے دو چیزوں کے متعلق کوئی تعلق بنانا ہوتا ہے تو لازمی بات ہے کہ تیسری چیز کو میں کونسٹنٹ تصور کروں لیکن یہاں پہ اگر تو ریزسٹنس الگ الگ ہے تو کونسٹنٹ نہیں رہ سکتا دس اہم والے میں کرنٹ کم ہوگا پانچ اہم والے میں کرنٹ زیادہ ہوگا تو یہ والا ریلیشن یہ والا تعلق تمہیں استعمال کرنے سے رہا اب کیونکہ بیٹری ایک ہے بیٹری ایک ہے تو پوٹینشل ڈیفرنس ایک جیسا ہوگا تو مجھے اس ریلیشن کا اس تعلق کا انتخاب کرنا پڑے گا یہ تعلق کہتا ہے کہ اگر پوٹینشل ڈیفرنس کونسٹنٹ ہو جائے تو میرے پاس پاور اور ریزسٹنس ریزسٹنس کا انورس ریلیشن بنے گا یعنی پاور اور ریزسٹنس انورسلی پرپورشنل ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی ریزسٹنس کم ہوگی اس کی پاور زیادہ ہوگی اور جس کی پاور زیادہ ہوگی وہ بلب زیادہ روشن ہوگا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم انتخاب کریں گے پانچ اہم والے بلب کا ہم کہیں گے پانچ اہم کا بلب استعمال کیا جائے گا کیوں جلدی کیوں جی پانچ اہم کا کیوں استعمال کیا جائے گا کیونکہ یہ زیادہ روشن ہوگا نمبر دو یہ زیادہ جلدی بیٹری کو ڈسچارج کرے گا اب دیکھیں ڈسچارج کرنے کا تعلق یہ ہے کہ ہم بیٹری کے کتنے پوٹینچل ڈیفرنس کا استعمال کر رہے ہیں اب چونکہ اس کی ریزیسٹنس کام ہے ریزیسٹنس کام ہونے سے پاور زیادہ ہوگی پاور زیادہ تو اس کا مطلب ہے یہ زیادہ روشن ہو گیا زیادہ روشن ہوگا تو یہ زیادہ جلدی اس پوٹینچل ڈیفرنس کو استعمال کرے گا بیٹری کے پوٹینچل ڈیفرنس کو زیادہ جلدی سے اپنی جانب کھینچے گا جس سے زیادہ جلدی بیٹری ڈسچارج ہو جائے گی تو امید کرتا ہوں کہ یہ سوال بہت ہی سادہ ہے دکھنے میں پڑھنے میں تھوڑا سا مشکل لگتا ہے لیکن اگر آپ کے تصورات واضح ہیں آپ کے سارے کونسپٹس کلئر ہیں تو آپ کو اس سوال میں کوئی بھی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اگر یہ سوال سمجھ آ گیا ہے تو چلیں بڑھتے ہیں آج کے اگلے سوال کی جانب جی تو میرے عزیز طلبہ اور طالبات یہ رہے ہمارے آخری سوالات جو کہ عالی تصوراتی سوالات کے حصے میں موجود ہیں سب سے پہلے دسمیں سوال کی جانب بڑھیں گے یعنی کہ چودہ آشاریہ دس کی جانب اور دیکھیں گے کہ اس سوال میں ہم سے کیا چیز پوچھی جا رہی ہے سوال یہ ہے کہ ایک الیکٹریکل بلگ اور ایک الیکٹریک ہیٹر کو سیریز طریقے میں جوڑنا عملی طور پر ممکن نہیں ہے کیوں اب جانتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں جتنی بھی الیکٹریکل اپلائنسز لگائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری پیرلل طریقے کے اندر جوڑی جاتی ہیں اب پیرلل طریقے کے اندر جوڑنے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ ہم اس آلے کو جس کو ہم نے جوڑا ہے یا اس اپلائنس کو جس کو ہم جوڑنا چاہتے ہیں یا اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم ایک جیسا پوٹینچل ڈیفرنس دینا چاہتے ہیں یعنی کہ 220 وولٹ اگر پیچھے سے آ رہی ہے تو اس تک وہ 220 وولٹ ہی پہنچے اور اگر سیریز میں لگا دیا جائے گا تو سیریز میں لگا دینے سے وولٹیج ڈیوائیڈ ہوتے جاتے ہیں وولٹیج جو ہے تقسیم ہوتا جاتا ہے تو اب اگر کسی ایسی ڈیوائز کو جس کو زیادہ وولٹیج درکار ہوں گے اگر وہ سیریز میں لگا دیا جائے گا تو ہو سکتا ہے اسے کم وولٹیج درکار ہوں تو ہو سکتا ہے اسے زیادہ وولٹیج درکار ہوں لیکن اسے کم وولٹیج مل نہیں ہے تو اس سے اپلائنس کا کام کرنا اپلائنس کا فنکشنل ہونا ممکن نہیں ہے اس کے علاوہ سیریز طریقے میں کرنٹ ایک جتنا بہتا ہے اب اگر کئی ایسی ڈیوائیس ہے جیسے کہ الیکٹرکل ہیٹر اس کو چلنے کے لیے زیادہ کرنٹ ریکوائیڈ ہوتا ہے اس کو زیادہ کرنٹ درکار ہوتا ہے تو اب کرنٹ ایک جیسا ہی بہ رہا ہے بلب میں سے بھی اور الیکٹرک ہیٹر میں سے بھی تو اب اس طرح بھی عملی طور پر ناممکن ہو گیا کیونکہ ہیٹر کو زیادہ کرنٹ چاہیے بلب سے اور دوسری صورت یہ کہ اگر سیریز کے اندر بلب کے اندر فرض کریں کہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو اس سے الیکٹرکل ہیٹر بھی چلنا بند ہو جائے گا کیونکہ سرکٹ بریک ہو گیا کیونکہ سیریز کے اندر ہمارے پاس کرنٹ کے گزارنے کا صرف ایک ہی راستہ میسر ہے تو اس وجہ سے ان وجوہات کی بنا پہ ہم کسی بھی الیکٹرکل اپلائنس کو سیریز کے اندر نہیں لگاتے اور وجوہات یہی ہیں نمبر ایک ایک تو سرکٹ بریک ہو جائے گا تو باقی ساری کی ساری چیزیں بھی بند ہو جائیں گی نمبر دو یہ کہ کرنٹ ایک جیسا بہے گا کرنٹ ایک جیسا بہے گا تو ایسی چیزیں کہ جن کو زیادہ ضرورت ہے کرنٹ کی زیادہ درکار ہے ان کو کرنٹ کی مقدار وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کریں گی نمبر تین کہ پوٹینچل تقسیم ہو جاتا ہے تو اگر کئی ایسی ڈیوائیس ایک ایسا اپلائنس کے جس کو دو سو بیس وولٹ پورے چاہیں گے لیکن اگر اسے سیریز میں لگایا جائے گا تو ان دو سو بیس وولٹ میں سے ایک حصہ ملے گا بلکو دوسرا حصہ ملے گا الیکٹرک ہیٹر کو یعنی کہ یہاں پہ پوٹینچل تقسیم ہو گیا ہے تو اس وجہ سے سیریز میں لگانا امنی طور پر ممکن نہیں ہے اور اسے ترجیح بھی نہیں دی جاتی ہمیشہ ترجیح پیرلل طریقے کو دی جاتی ہے تو وجوہات ہم یہ لکھیں گے کہ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ پوٹینچل ڈیفرنس یا اس کو وولٹ ایج بھی لکھ سکتے ہیں آپ تقسیم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ایسی چیز کہ جس کو دو سو بیس وولٹ پورے چاہیے وہ کام نہیں کرے گی نمبر دو کرنٹ کی مقدار ایک جیسی رہتی ہے کرنٹ کی مقدار ایک جیسی رہتی ہے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ایسی ڈیوائس ایسا اپلائنس کے جس کو زیادہ کرنٹ درکار ہوں گے اس کو وہ کرنٹ نہیں مل رہا اس کو وہ کرنٹ نہیں مل رہا تو وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گی نمبر تین کہ اگر ایک اپلائنس یعنی کہ یہاں پہ فرض کرنے بلب ہے خراب ہو جائے تو دوسری اپلائنس یا دوسرا اپلائنس یعنی کہ ہیٹر ہے اس صورت میں بھی کام نہیں کرے گا کیونکہ سرکٹ بریک ہو چکا ہے تو اس طرح سے آپ چیدہ چیدہ سے پوائنٹس بنا کر لکھیں گے اور اگر ڈائیاغرام بنانا چاہتے ہیں تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا فرض کرنے کہ یہ میرے پاس آ گیا ہے ایک عدد الیکٹرک بلب اور اس کے ساتھ سیریز میں لگایا ہے میں نے ایک عدد ہیٹر کچھ اس طرح سے یہ ہیٹر اس طرح سے دکھائی دے رہا ہے اس کے اوپر ایچ لکھ رہا ہوں ان دونوں کو اگر میں سیریز میں لگا دوں گا کسی ایک بیٹری کے ساتھ جس کے پوٹینشل ڈیفرنس گھر کے پوٹینشل ڈیفرنس کے برابر آتے ہیں تو اگر اس میں سے کوئی بھی خرابی پیدا ہو جائے گی فرض کریں سرکٹ بریک ہو جائے گا بلب والی سائیڈ سے آگے ہیٹر تک بھی وہ نہیں پہنچ پائے گا تو اس طرح سے آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں اب یہ رہ گیا ہمارا آخری سوال اس آخری سوال میں ہم سے پوچھا یہ جا رہا ہے کہ کسی الیکٹرک سرکٹ کے اندر فیوز پوٹینشل ڈیفرنس کو کنٹرول کرتا ہے یا الیکٹرکل کرنٹ کو تو آپ نے فیوز کی تعریف یہ پڑی ہے کہ یہ ایک ایسا حفاظتی اپلائنس ہے جو کہ کرنٹ کو کنٹرول کرتا ہے اگر کرنٹ کسی خاص حد سے بڑھ جائے گا تو فیوز خود کی قربانی دے دے گا یعنی فیوز جل جائے گا جس سے اگلا سرکٹ محفوظ رہتا ہے اگلا کوئی بھی آپ نے کوئی اپلائنس لگایا ہوا ہے جس کے ساتھ آپ نے فیوز لگایا ہوا ہے تو فیوز اس کو بچا لے گا تو آپ کہیں گے کہ فیوز الیکٹرک کرنٹ کو کنٹرول کرتا ہے اگر کرنٹ ایک خاص مقدار سے یا خاص حد سے بڑھ جائے تو فیوز جل جاتا ہے اس سے فیوز کے ساتھ سیریز میں جڑے ہوئے اپلائنس کو محفوظ کیا جاتا ہے تو یاد رکھئے گا کہ فیوز ہمیشہ الیکٹرکل اپلائنس کے ساتھ سیریز میں جوڑا جائے گا سیریز میں جوڑنے کا یہاں پہ یہ فائدہ ہے کہ جب فیوز جال جائے گا تو جو زیادہ کرنٹ کی مقدار آ رہی ہے وہ اگلے اپلائنس کے لیے نقصان دے ہے اس کو جلانے کا باعث بن سکتی ہے تو فیوز اپنی جان کی قربانی دے کے سرکٹ کو بریک کرے گا سرکٹ کو بریک کرنے سے کرنٹ کی وہ جو زیادہ مقدار ہے اگلے اپلائنس تک نہیں پہنچ پائے گی جس سے اگلا اپلائنس محفوظ رہ جائے گا اور جو فیوز جال گیا ہے ہم اسے مین سوچ یعنی مین سرکٹ کو بند کرتے ہوئے دوبارہ سے اس کو ہم ریپلیس کر سکتے ہیں اس کو صحیح فیوز کے ساتھ تبدیل کروا سکتے ہیں اسی کے ساتھ یہ تمام سوالات جو کہ آلہ تصوراتی سوالات میں موجود تھے یہ تمام ختم ہو چکے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ نے سب کو اچھے سے سمجھ لیا ہے جی تو میرے عزیز طلبہ اور طالبات آج کے لیکچر میں آپ نے سیکھے ہیں مزید پانچ آلہ تصوراتی سوالات امید کرتا ہوں کہ یہ تمام سوالات آپ کو سمجھ بھی آگئے ہیں اور آپ نے اس کے نوٹس بھی بنا لیے ہیں اسی کے ساتھ ہماری مشک کی تیسری منزل بھی عبور ہو گئی ہے اب باری ہے چوتھی منزل کی جس کا نام ہے حسابی سوالات تو کیا سب کچھ آج ہی سیکھ لیں گے اس کے لئے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا آئندہ ویڈیو لیکچر کا جب تک کے لئے اپنا خیال لکھیں اپنے سے زیادہ دوسروں کا خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اللہ حافظ